آپ چاہے الجبرا بیچ گڑک کی بات کریں یال گوریدم کی آپ پائیں گے کہ سب کی اتپتی ایک ہی جگہ سے ہوئی ہے اگر الجبرا نہیں ہوتا تو آدھونک گڑک اور بھوتکی فیزکس جیسے وشے بھی نہیں ہوتے وہیں الگوریدم کے بینا کمپیوٹر ویجیان جیسے وشیوں کا ہونا بھی سمبھاو نہیں تھا یہ شبد الگوریدم یال گوریدم ویجیان کے چھیتروں میں ہوئے کام کا کیندر رہے ہیں اور ان سبی کی پتپتی عربی سے ہوئی یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ بغداد، دمشق، قاہرہ کارڈوبو میں نووی سے لے کر باروی شدی کے بیچ ویجیان کے چھیتر میں جو کام ہوا وہ مہان تھا ان ویجیانی کو نے ایک دوسرے کے وچاروں پر منتھن کیا انہیں آپس میں ملا کر انہوں نے ویجیان کو وکسٹ کیا اس وقت دنیا میں ویجیان کی جتنے بھی بڑے کیندر تھے ان میں بغداد کا نام سب جانتے تھے بغداد میں اس وقت سب سے مضبوط ویجیانکوں ویجیاروں کی ایک وستید شنکھلا کا جمگٹ تھا یہی وجہ تھی کہ بغداد کو اس دور میں وشف کا کیندر کہا جانے لگا تھا بغداد ایک نیا شہر تھا اسے 762 اسفیق میں خلیفہ المنصور نے بنوایا تھا وہ چاہتے تھے کہ بغداد اسلام دوارہ ایک جوٹھوے سامراجے کی گورف شاری راج دھانی بنے یہ وہ دور تھے جب اسلام بہت دیزی سے پھیل لہا تھا تب ہی خلیفہ باسی دنیں یہ گھوشنا کر دی کہ شاسن کرنے کا عدیقار صرف ان کے پاس ہے کیونکہ وہ سیدھے پیغمبر محمد سے سممندے تھے جنہوں نے گھٹنا کے قریب سو سال پہلے نئے دھرم کی استحابنہ کی تھی اس کے بعد اسلام کی سیناؤں نے بہت کم سمیں میں ایک وشال چھیتر پر وجہ پرابط کر لی تھی اس کے شروعات مدینہ کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے سے ہوئی تھی جو اب سعودی عرب کہلاتا ہے لیکن بہت تیزی سے لوگ عرب پریادویب میں پھیل گئے اور کچھ دشکوں میں انہوں نے لیونٹ اتری آفریقہ اسپین اور فارس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا سیزر اور نیپولین جیسے سامراجٹوں کو دیکھ کر آٹھویں شتابدی کی شروعات میں ہی اسلام کے خلیفہ کو یہ بات سمجھا گئی تھی کہ راجنیتی شکتی اور وگیانی گیان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے کئی کاران تھے جن میں سے کچھ بہت ہی ویا بھارک تھے جیسے چکتسی گیان جیون بچا سکتا ہے سینے تقنیق کی مدد سے یدھ جیتے جا سکتے ہیں گڑیت کی مدد سے راجے کی وط سمبندھی جیتلتاؤں سے نپٹا جا سکتا ہے ایک دھرم کے روپ میں اسلام نے بھی ایک مولک بھومی کا نبھائی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر وشواس کرنے والوں سے کہا تھا کہ گیان کے تلاش میں بھلے ہی چین کیوں نہ جانا پڑے پر جب کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو اس موقع کو کھونا نہیں چاہیے اس کے علاوہ بھی کئی کاران تھے جنہوں نے استحتیام بدلیں مثلاً اسلام ایک سامراجے کے ابھی جات ورک کے کچھ شاسکوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گیان ایک سوارتی ادیشے کیلئے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اسلام جیسے ایک نئے سامراج کے لیے یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ باقی دنیا کو یہ پرمار دے سکیں کہ ان کا سامراج اوروں سے شریشت ہے حالکہ اس میں ایک سمسیہ بھی تھی وہ سمسیہ یہ تھی کہ خالیفہ کو اب نہ صرف سینے اور آجنیتک سفلتہ کی چنتہ کرنی تھی بلکہ بڑی بدھیمانی کے ساتھ ایک وشال عویدی آبادی کو بھی نیان ترکت کرنا تھا دراصل ایک بڑے علاقے میں لوگوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا اور اسلامی سامراج کے بستار بھی ہو گیا تھا لیکن سامراج میں پڑھنے والے علاقے بہت دور دور تھے وہاں کی پرمپرائیں اور بھاشائیں الگ الگ تھیں آٹھویں شتابدی کے مرد میں اسلامی سامراج کے نیتہ خلیفہ عبد الملک کو بھاشائوں کی اس سمسیہ کا پربند کرنے کا ایک طریقہ ڈھوننا پڑا ان کا یہ سمادھان پیمانے پر بھی بھارے تھا لیکن اس نے انجانے میں ہی ایک وگیانک پرنجاگرن کی نیو رکھی نوکر شاہوں کی اراجکتہ کو نیمنترت کرنے کے لیے عبد الملک نے تحقیقا تھا کہ اسلام اتنے بڑے سامراج کو صرف بیبل کے ٹاور سے نینتیت نہیں کر سکتا وہ چاہتے تھے کہ پورے سامراجی کی ایک ہی بھاشا ہو جسے وہ بھی سمجھ سکیں اس لیے ایک نئی بھاشا کے طور پر انہوں نے عربی کی مان کی وگیانک سوچ کا پرڈام تتکال دکھنے لگا ویبن دیشوں کے اکادمک لوگ جن کے پاس پہلے سموات کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا اب ایک بھاشا بولنے لگے تھے قرآن کو لکھنے والے سے کہا گیا کہ وہ یہ سنشت کریں کہ بھاشا کے کچھ اکثر آسان ہو جس میں چینہوں کا استعمال ہو اور انہیں جوڑ کر لکھا جا سکے اس کے پیچھے ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ بھاشا اتنی سٹیک اور سپسٹ ہو کہ اس کا استعمال وگیانک اور تقنیقی کاریوں میں بھی کیا جا سکے ساتھ یہ خلیفہ چاہتے کہ دنیا کے ببین حصوں میں شکچہ ویدو کے بیچ چرچہ ہو سکے جو اس سمیں تک ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی کرودت ہو جائے کرتے تھے یہ بھی ایک بڑی سچائی رہی ہے کہ اکادمک لوگ صرف گیان ارجت کرنے کی نئیے اتنے پریریت نہیں ہو سکتے جتنا پیسہ بھی ایک بڑی وجہ تھا اسلامی سامراجہ کے شاسکوں نے ایک بہت مہتفکانشی پر یوجنہ تیار کیا اور اس میں بھاری نویش بھی کیا ہندی میں اس یوجنہ کو انواد کا آندولن کہنا غلط نہیں ہوگا اس یوجنہ کے تحت ہونا یہ تھا کہ دنیا بھر کی پستکالے کو کھنگال گنا تھا پھر اس نے ان کی بھاشا میں لکھے گئے ویگیانی کو اور درشکن کو لیکھ اکھٹا کرنے تھے اس کے بعد انہیں اپنے سامراجہ میں لاکر ان کا نواد عربی بھاشا میں کیا جانا تھا پھر آچین گرنتوں کو کھوجنے میں ودوانوں نے ایک وقت جو پریاس کیے وہ عدبت تھے ایک آدمی لوگوں کی اس میں اس لیے بھی دلچسپی تھی کہ کسی ایک کتاب کو کیسے کر کے خلیفہ کی لائبری سے جوڑنا ایک بہت آکا شخص سودا مانا جاتا تھا کہانی یہ بھی تھی کہ خلیفہ المامن تو خطابوں کے اتنے شوقین تھے کہ وہ اپنے دوتوں کو صرف ایک کتاب حاصل کرنے کی نہیں دور سے دور بھیجنے کو تیار رہتے تھے کئی قصے ان میں لیکن ہے کہ خلیفہ کو جس دوت نے ان کی پسندیدہ کتاب لاکر دی انہوں نے اسے سونے سے تول دیا خلیفہ المامن نے اس زمانے میں ایک نامی ودوان کو زمین کا آکار ماتنے کا کام بھی سوپتا کتابوں کو سنکرن کرنے میں جو آکادمک لوگ اس وقت مدد کرتے تھے ان میں پانسو سونے کی مدرائیں دی جاتی تھی آج کی قیمت سے تول نہ کریں تو قریب پچیس ہزار امریکی ڈالر پر تیمہ اکادمک لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا راشی تھی اس کے علاوہ اکادمک لوگوں کا سماج میں بہت زیادہ سمان بھی تھا بغداد قاہرہ اور سمرقند میں یہی ہو رہا تھا وہاں سامگری کا سنگری کیا جا رہا تھا اس کا نواد ہو رہا تھا وشلی شک بھنڈارن اور سنرکھن بھی کیا جا رہا تھا بغداد ایک بہت سبے اور جیوت شہر بن گیا تھا سے بغداد میں ملا اس کی تلنا میں کوئی بھی بدیمان نہیں ہے دھرم ویدو کی تلنا میں کہیں زیادہ وشواسی ہو گئے سبھی کوئیوں سے بڑا کوئی اور اتنا سویتنطر کی لاپرواہی کا احساس ہونے لگے شہر کے گودھک لوگوں کے لیے ایک پلنانی تیار کی گئی تھی جسے مجلس کا نام دیا جاتا تھا مجلس شبز کا نواد اسیمبلی یا بڑے صبح کے روپ میں کیا جا سکتا ہے بغداد میں نووی شتاب دی آتا تھا یہ بیوستہ اتنی بستیت ہو گئی کہ خلیفہ ان کے درباری اور سینپتی ایسی نیامیت بیٹھکیں آجیت کرنے لگے جس میں شہر کے پرمک بدی جیویوں جیسے کی درشانی کو دھرم ویدو کھگولی وادوں اور کلاکاروں کو بھی ویچار رکھنے اور چرچہ کرنے کے لیے آمنتیت کیا جائیں لگا لیکن ان مجلسوں کے سب سے دلچسپات یہ تھے لیکن بیٹھکوں میں کسی بھی دھرم کو ماننے والے لوگ آ سکتے تھے یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ کسی بھی شیش ویچار کو مانتے ہوں یہ ایک کھلا منچ تھا خلیفہ سباؤں میں بس ایک ہی چیز نواردے تھی وہ تھی عربی بھاشا میں بولنا تاکہ خلیفہ بولنے والوں کی بات سمجھ سکے ساتھی ضروری تھا کہ وہ بولنے والے کے پاس اپنی بات کہنے کا ایک مضبوط ترکک کاران ہو خلیفاؤں نے اللیکھنے کیا ہے کہ مجلسوں کے آیوجن کا ایک ہی کاران تھا کہ سامراجی کے سب سے بدھیوان لوگوں کو سامنے لانا ان کی بات سننا اور ویچاروں پر غور کرنا تاکہ بدھی کے ساتھ پرباو اور طاقت کا ایک مشرن بننا جا سکے مجلس کے بدھیک منتھن سے ہی گڑیت کی شاکھاؤں پر چرچہ آگے بڑی میڈیسین کے چھیتر میں پرگتی ہوئی اور رسائن شاستر کے لیے بھی مولک پرگتی کا راستہ کھلا یہ ان شتاب دیوں کہ دوران اسلام کے دنیا میں وگیان پر جو کار رہے ہوا ان کی کہانیاں ہیں یہ اتحاس کسی ایک خوج تقسیمت نہیں ہے یہ اس سے کہیں ادھیک ہے بیرو ریپورٹ نیوز میک